اے برحمن اللہ مہتن جناب ڈاکٹر انیس صاحب کراچیہ سلام علیکم آقا ایک سوال ہمیں موصل ہوا سب سے پہلے تو معذرت یہ کی جاتی ہے کہ جواب دینے میں ذرا تاخیر آپ نے یہ اشارت فرمائے اور سوال کیا کہ حضور کے صاحب زادہ حضرت ابراہیم کی انتقاد جت عمر کیا تھی اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سمنت جواباً ارض ہے کہ حضرت ابراہیم جو حضور علیہ السلام کے فردن ہیں ایک روایت کے مطابق ان کا انتقال ستر دن کی عمر میں ہوا جیسا کہ ابو دعوش شریف نے ذکر کیا اور ایک روایت میں سولہ مہینے آٹھ دن آئے اور باغ نے ایک سال دو مہینے اور چھے دن کہا بعض تقریباً دیر سال تک بتاتے اس پر حضرت عبد الرحمن نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں تو آپ نے میت پر رونے سے منع فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہے اوف کہ فردن جس حالت کا تم نے مشاہدہ کیا یہ میت پر رحمت اور شفقت کا اظہار یعنی یہ کہ غم اور پریشانی میں صاحب غادے کی انتقال پر اگر آنکھوں سے آنسوں نکل آئیں تو اس میں شرن کوئی حرج میں جس کی ممانئت ہے حدیثوں میں اور ہماری فتح کی کتابوں میں وہ یہ ہے کہ کسی کے انتقال پر ماتن کرنا یا سینہ کوہنا وغیرہ اس کی ممانئت ہے اس سے بچا جائے اور جہاں پہ کہا کہ کسی شخص کے فردن قدر انتقال ہو جائے تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے اس سے متعلق بخاری شریف نے ایک بات باندھا اور جس سے یہ ترشع ہوتا ہے کہ کسی کا بچہ اگر انتقال کر جائے اور وہ صبر کرے تو صبر کی فضلت یہ ہے کہ کل قیامت میں وہ اس کے بچے یا بچہ جو ہیں وہ اس کے لیے گویا شفاعت کریں گے یا شفاعت کا باعث ہوں گے اس لیے یقینا یہ حادثہ آپ کے ساتھ رنمہ ہوا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پر صبر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے عجر کی امید رکھی جائے محترم داکتر انیس صحاب آپ نے ایک سوال اس میں یہ بھی کیا کیا یہ صحیح ہے کہ میرا بیٹا معصوم ہے اور وہ فرشتوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا اس کی شکل اس کے والدین جیسی ہوگی اصل میں یہ ایک معروف ہے معاشرے میں بات کہ بچہ جو ہے فرشتوں کے ساتھ کھیلتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن آپ کی یہ ذہن میں رہے کہ لبو معصوم کا اطلاع صرف انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں پر ہوتا اور صحابہ کرام علیہ وردوان ہی کیوں نہ ہوں کتنے ہی بڑے اولیاء ازام علیہ وردوان ہوں ان پر لبو معصوم کا اطلاع نہیں ہوتا البطل یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیر گناہ تھے اور اللہ تبارت و تعالی یقیناً ان کو رحم فرمائے اور عالم برزت میں وہ یقیناً تمانیت کے ساتھ ہیں